بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز خوش رہیں عباد رہیں مسکراتے رہیں اپنے گھروں میں اپنی فیملیوں کے ساتھ اور دوسروں کو بھی مسکرانے کا موقع دیں ویورز آج پندہ اگر سے کل چودہ اگر سے ہم لوگوں نے منائی ماشاللہ سے بھوڑ دھوم دھام سے منی اور میں نے بھی اپنے ویلوگ آپ کے سامنے اپلوڈ کر دیا ہے اور شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی لوگ اور پوری کوشش کیا ہے کہ اس کے اندھا اچھے سے اچھا آپ کو بتا سکوں اور چودہ اگر سے ہوا لے سے میں نے بچوں کو بھی دکھایا اپنے ماشاللہ کے پیارے بچے لگ رہے تھے اور انہوں نے بھی خوو بنجوائی کیا اور جو ان سے ہو سکتا تھا وہ لوگ وہی چیز کر رہے تھے تو اس میں میں نے اب آپ کو اپنی نوازیوں سے ملوایا میرے ماشاللہ تین نوازیاں ہیں نہیں ہاں تین نوازیاں ہیں اور جو آخر میں دو بچے دکھائیں تھی وہ بڑی بیٹی گی تھی ماشاللہ تو بعد میں آئے تھے کل لازمت ہے آزادی کا دن تھا تو ہر کوئی اپنے گھروں سے گھومنے پھرنے کے نہیں نکل دا تو ماشاللہ سے کل میری دولوں بیٹی آئیں گی تھی ایک بیٹی میری اوپر ہی جیٹ یعنی کہ ہمارے گھر کے پوشن اوپر جو ہیں وہ میری جیٹ کی بیٹی جیٹ کے آ گئی گئی میری بیٹی تو وہ بھی آگئی تھی اس کی بیٹی تو خر خاتمہ ہمارے پاس ہی رہتی ہے تو بھارال مقصد یہ ہے کہ کل سب میں بہت انجائی کیا ایسا لگا جیسے اید کا دن ہے اور حقیقت میں یہ ہے بھی ہمارے لیے اید کا دن ہے کیونکہ آزادی ملنے کوئی آسان بات نہیں ہوتی آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت جد و جہد کیا ہمارے بزرگوں نے اور بہت قربانیاں دی تو ہمیں ان قربانیوں کو بھولنے نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا آپ بھی سوچ رہوں گے میں اتنی لمبی گفتی کو کیوں کر رہی ہوں تو مین مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ ہم لوگ جو چودہ اگست والے دن یا چودہ کی جو رات پڑھتی ہے رہا گستی رات بارہ بجے کے بعد آج کل کے بچے جو ہوتے ہیں فائرنگ بہت زیادہ کرتے ہیں فائرنگ کرنے کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آتا میں بہت عرصے سے سوچ رہی تھی کہ کیا مقصد ہوتا ہے فائرنگ کرنے کا یا کیا ملتا کیا ہے تو اور اللہ نہ کرے یہ فائرنگ سے کوئی بچہ زخمی ہو جائے کسی کو لگ جائے اور رات بارہ بجے کے بعد وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ بھی سو رہے ہوتے ہیں بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح شوڑ شعبہ کرنا یا فائرنگ کرنا ان کے لئے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے تو میری بچوں سے اپیل ہے کہ تمام بڑے بچوں سے لڑکوں سے خاص طور پر کہ خدارہ ایسی بات نہ کیا کریں جس سے غلط میسیج جائے اور آپ لوگ کو دیکھ کر پھر چھوٹے بچے جو آپ سے چھوٹے لڑکے ہیں وہ آپ لوگ کو دیکھ کر سوٹا خوش ہو رہوں گے لیکن کیا بعد میں پھر وہ بھی وہی چیز کریں گے وہی چیز کو لے کے آئیں گے تو خدارہ اس طرح کی بات نہ کیا کریں کہ جو چھوٹے بچوں کو اپنا ہے ان کے سامنے اچھا کوئی نمونخش کریں چودہ اگست منایں کوئی چھوٹی تقریب کر لیں کوئی کورام بنا لیں گلی محلے میں یا جیسے گلی کا نکر ہوتا ہے کوئی بھی سٹیج وغیرہ بنا کر بچوں کے لیے کمپیٹیشن رکھ لیں وہ بات تو سامن میں آتی ہے لیکن یہ فائرنگ کرنا میری سمجھ سے وہاں ہے اور میں کہہ میں یہی آپ لوگوں سے پوچھوں گی کیا ایسا کرنا صحیح ہے میری نظر میں تو صحیح نہیں ہے آگے آپ لوگ بتائیں مجھے کمیٹس ضرور کیجئے گا کہ صحیح ہے یا نہیں میں نے سوچا آج چھوٹا سا ٹوپک بھی بات کر لیتی ہوں چھوٹا سا ہے لیکن سوچنے والا ہے تو میں تو صرف اتنا ہی کہوں گی کہ بیٹا آپ لوگ سے یہی ہے کہ خودارا ایسی باتیں نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی برا اثر بچوں پہ جائے یا خودارا حاصل کوئی حادسہ پیش آ جائے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو اپنی حفظمان میں رکھے تمام ماں کو ان کے بچوں کے بچوں کے لیے اچھی اچھی یعنی کہ ان کے لیے اچھی طرح پیش آئیں وہ اچھا بچے ان کے سامنے اچھے بن کے رہیں ان کے سامنے اچھے بن کے نہیں رہیں بلکہ اچھے ہی رہیں ٹھیک ہے نا ہر ماں آپ کے فائش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کامیاب ہوں اچھے سے اچھے کام کریں تو آپ ایسے کام کریں جو تمہارے آپ کی ماں آپ بھی خوش ہو جائیں اور وہ مطمئنوں کے نہیں ہمارے بچے کوئی غلط کام نہیں کرتے ٹھیک ہے نا تو بس یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا اس میں میں نے آپ سے بات کرنی تھی باقی یہ ہے کہ کل بہت مزا آیا چودہ دست تھا ماشاءاللہ سپکے گھروں میں رونا کے لگی گئی تھی اللہ تعالیٰ یہ رونا کے یہ خوشیاں سپکے گھروں میں شادہ و آباد رکھیں اور اسی ذریعہ سپکے گھروں میں رونا کے ہوتی رہیں انشاءاللہ آگے بھی چھوٹے چھوٹے ویلوگز بناؤں گی چھوٹے ریسی پس دوں گی اور ویلوگز بناتی رہوں گی پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا کیونکہ آپ کا سبسکرائب جو ہوگا میرے لیے فائدہ من ثابت ہوگا تو یہ کہ میں اچھے سچی ریسی بھی بنا سکوں گی اور اچھے سچے ویلوگز بھی آپ لوگ کو دیکھ سکیں گے تو بس انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کریں مجھے اجازت دیجئے خوش رہیے آباد رہیے اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اللہ حافظ